حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کا رکھنا تمہارا ہنر لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بول سکتا ہے وہ سب کو بول سکتا ہے دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے دوستی کا برم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو جب طاقت زیادہ ہو جاتی ہے تو ہواہش کم ہو جاتی ہے اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نگاہین نیچے رکھو تاکہ پتا چلے تم ایک باعزت گرانے سے تعلق رکھتے ہو کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ باری گناہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا ہمیشہ چھوٹی چھوٹی ہشیوں کا استقبال کیا کرو کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سلاب ہوتا ہے جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تمہیں ہشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو اور جو تمہیں گم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی نکامی نظر آتی ہے مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو کیونکہ مشکل وقت چار دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے مال پر بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا ایسے شہص کو کبھی مت کروانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت فکر عزت اور چاہت ہو علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچاتا ہے اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے نہ تو نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں گلت پر راضی کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنا بھول جائے تو کیا کیا جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی بھولتا نہیں اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو کیوں کے جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے